گیاروہ باب اور اس کی تیروی آیت سے لے کر اس کی پندروی آیات کی آخر تک پا کلام میں سے تلاوت کی جائے گی مقدس پالوس رسول کا کرنٹیوں کے نام کا دوسرا خط یعنی دوسرا کرنٹیوں اور اس کا گیاروہ باب اور اس کی تیروی آیت سے لے کر اس کی پندروی آیت کی آخر تک کلام مقدس میں سے تلاوت کی جائے گی پاکلا میں لکھا ہے کیونکہ ایسے جھوٹے رسول اور دگہ بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے پس اگر اس کے خادم بھی راستبازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا پاکلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے آمین سب مل کر بولیں گے آمین میرے جیزوں آج ہم کلام میں سے اس بات کو سیکھیں گے کہ بھیس بدلنے والے استاد کون سے استاد وہ استاد وہ پاسبان وہ پادری یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو خدا کا خادم کہتے ہیں وہ کون ہے جو بھیس بدل لیتے ہیں اور ان کے بھیس بدلنے سے کیا نقصان کلیسیا کے اندر ہوتا ہے خداون کا کلام یہ کہتا ہے کہ ایسے جھوٹے رسول اور دگہ بازی سے کام کرنے والے ہیں جو اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں کیا کرتے ہیں مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں بھیس ان کا کوئی اور ہے اندر سے کچھ اور ہے لیکن باہر سے کچھ اور نظر آتے ہیں جب ہم کبھی اگر آپ کو اتفاق ہو کبھی سرکس پر جانے کا کبھی کسی جوکر کو آپ نے دیکھا ہو وہ شخص جو ڈراما کرتے ہیں ناٹر کرتے ہیں جب آپ ان کو دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اصلی زندگی میں اتنے برے نہیں ہوتے لیکن ان کے کردار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ برے بن جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اپنی زندگی میں اتنے برے ہوتے ہیں کہ ان کا جو کردار ان کو دیا جاتا ہے ڈراما میں یا کھیل میں وہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھے ہیں اور آج کے دور میں بھی بدات کے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیں بڑے اچھے نظر آتے ہیں بائبل مقدس ایسے ہی بائبل ان کے پاس ہے یہی ترجمانوں نے اٹھایا ہے اس میں صحیح آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں لیکن اگر گہرائی سے ان کی تعلیم کا اندازہ لگایا جائے تو وہ خدا کے کلام اور مسیح کی علویت کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جب ہم خداون کے کلام میں ان خطوط کو دیکھتے ہیں یہ یاد رکھے گا کہ جب خط کی بات ہوتی ہے جس میں پالوس رسول کے کلیسیاؤں کے نام خاتے ہیں پالوس رسول کے خادموں کے نام خاتے ہیں تین خطوط ایسے ہیں جو خادمین کو لکھے گئے دو خادموں کو لکھے گئے ایک تیتس کا خط ہے اور دو تیموتیس کے نام خاتے ہیں یہ خطوط اس لیے لکھے گئے تاکہ خادموں کی جو خدمت کر رہے ہیں ان کی تعلیم کی خبرداری کی جائے اور پالوس رسول نے جے خط جس میں سے آیات پڑھی گئیں یہ کرنٹس کی کلیسیہ کو لکھا اور دو خطوط لکھے ہیں ایک کرنٹیوں کے نام پہلا خط اور دوسرا خط دوسرے خط کے اندر خداون کا بندہ کلیسیہ کے اندر جو تعلیم خداون کے بندہ مقدس پالوس نے دی ہے وہ اس تعلیم کا دفاع کرتا نظر آتا ہے بہت سے لوگ آج بھی وہ پالوس رسول کے خطوط کو نہیں مانتے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیحت اب مسیحت نہیں بلکہ پالوسیت بن چکی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پالوس کی تعلیم کلیسیہ میں زیادہ پائی جاتی ہے اور مسیح کی تعلیم کم ہے میرے عزیزو ایسا ہرگز نہیں اگر ہم ایک ایماندار ہیں اور مسیح ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ کلام کے مطابق ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور تربیت حاصل کرنے کے لئے فائدہ مند ہے اگر ہم پالوس رسول کے خطوط کو نہ مانیں اگر ہم پترس رسول کے خطوط کو نہ مانیں اگر ہم یہ کہیں کہ یہونہ کا یہ خط یہونہ نے خاص کلیسیہ کو لکھا یا کرنتز کا خط کرنتز کی کلیسیہ کو لکھا گیا ہمارے لئے اس میں تعلیم نہیں تو پھر ہم خدا کے کلام کے کسی ایک حیثہ کو اپنے لئے علیدہ کر دیتے یا کارڈ دیتے ہیں پالوس رسول نے یہ خط یعنی دوسرا خط کلیسیہ کے نام اس لئے لکھا تاکہ وہ تعلیم جو اس نے دی ہے وہ تعلیم جو اس نے کلیسیہ تک پنچائی ہے وہ اس کا دفاع کر سکے اور دفاع کرنے کی وجہ کیا ہے کہ کلیسیہ میں بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کڑے ہوئے تھے جو اپنے آپ کو خدا کے بندے کہہ رہے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ پالوس رسول جھوٹا ہے کیا دعویٰ کرتے تھے پالوس رسول کیا ہے جھوٹا ہے اور اس میں وہ لوگ ہیں زیادہ تر جو یہودیت سے نکل کر مسیحت میں آئے اور وہ یہودیت کے بہت سے قانون جو غیر قوموں کے لئے تھے اسے مسیحت میں لانا چاہتے تھے پالوس رسول نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ جھوٹے رسول ہیں اور دغابازی سے کام کرنے والے اور اپنے آپ کو رسولوں کے ہم شکل بتانے والے ہیں یعنی بھیس بدلنے والے لوگ ہیں اصل ان کے اندر کچھ اور چل رہا ہے اور کلام میں پالوس رسول نے یہ بات واضح کی اور کہا چودوی آیت میں لئے کہا ہے کہ کچھ عجب نہیں کچھ عجب نہیں کہ شیطان بھی اپنے آپ کو نرانی رشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے شیطان بھی کبھی کبھی وہ ایسا کر لیتا ہے ایمانداروں کو بہکانے کے لئے ان کو خدا سے اٹھانے کے لئے آپ کو کسی کو یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ پیغام خدا کی طرف سے ہے لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اس بات سے واقف ہونا ہے کہ شیطان اپنے آپ کو نرانی فرشتے کا ہم شکل بھی بنا لیتا ہے اور لکھا کہ اگر اس کے خادم یعنی خدا کے خادم بھی راستبازی کے خادم جو خادم ہے اگر برے لوگ جو بھیس بدلنے والے ہیں اگر وہ بھی راستبازی کے خادموں کی طرح نظر آنا شروع ہو جائیں تو پھر کچھ بڑی بات نہیں لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا آج دنیا میں بہت سی بدات بڑھ رہی ہیں اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں لاؤ جی بائی بل تو ہی پرنڈے نے دعا تے انجی کرنے یسودہ نہ لے کے دعا کرنڈے نے نام تو ان کا بھی مسیح ہے چرچ میں تو ان کے بھی سلیب ہی لگی ہے لیکن کلاب میں یہ لکھا ہے درخت اپنے پھل سے کیا ہوتا ہے درخت کیا ہوتا ہے اپنے پھل سے آپ ان کے کاموں سے آپ ان کے روئیوں سے آپ ان کی تعلیم سے اس بات سے واقف ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہے اور آج بھی ہمیں ایسے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں پالوس رسول اس خط کے اندر جو تعلیمات انہوں نے کلیسیہ کو دی پالوس رسول اس تعلیم کو دوبارہ سے واضح کرتے ہیں اور جو انظام لگانے والے ہیں وہ لوگ جو پالوس رسول پر انظام لگاتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے پالوس رسول دو ٹوک الفاظ میں انہیں جھوٹے رسول گردانتے ہیں اور بے شک ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ پالوس رسول خداون کا بندہ اور خداون کا خادم چنوہ خادم ہے جو سچ کہتا تھا ایک دفعہ خداون کے خادم جو ایسا ہی ایک پیغام دے رہے تھے انہوں نے بڑی اچھی بات کہی گو کہ ہم ایسا کہہ تو نہیں سکتے انہوں نے کہا کہ اگر پالوس رسول خداون کی بادشاہی میں نہ ہوا تو میں بھی خداون سے تیری بادشاہی کے لائک نہیں اگر پالوس لائک نہیں میرے عزیزو پالوس رسول کی تعلیم جو اس نے کلیسیاں کو خطوط لکھے وہ آج بھی ہمارے لئے مشلے راہ ہے اور جب ہم اسی بائی بے کی حصہ میں کرنٹس کی کلیسیاں کو لکے گئے خط میں بات کرتے ہیں غیر قوموں کی قربانی میں شریک ہونے کی تو پچھلے دنوں میں بھی جب یہ پیغام دیا گیا تو مجھے کسی نے فون کیا پیغام سن کر کہ یہ خط صرف کرنٹس کی کلیسیاں کو لکھا گیا ہے آپ کرنٹس کی کلیسیاں نہیں ہیں یہ خط آپ کے لئے یا کلیسیاں کے لئے نہیں آپ کیوں کلیسیاں کو سکھا رہے ہیں تو میں نے انہیں بتایا کہ میں خدا کے کلام کے ہر ایک جملے کو اور ہر ایک لفظ کو جیسے لکھا ہے ویسے ہی مانتا ہوں اور اس بات پر ہی مانتا ہوں کہ یہ میرے لئے اور آج کے دور کی کلیسیاں کے لئے بھی ویسا ہی ہے آج ہم بات کریں گے وہ استاد جو بھیس بدلتے ہیں وہ استاد جو کیا کرتے ہیں کبھی وہ ہمیں ببتسمہ دیتے نظر آتے ہیں کبھی وہ ہمیں ببتسمہ کے خلاف نظر آتے ہیں اور کبھی ان کی تعلیم کچھ اور ہے کوئی سیکس جو ان سے زیادہ بات کرنے والا آتا ہے وہ اس کے سامنے خاموش ہو جاتے اور اپنے تعلیم کا انکار کر دیتے ہیں آج ہم ایک بدتی فرقے کے بارے میں بات کریں گے اور اس بدتی فرقے کا نام ہے مورمن چرچ کیا نام ہے مورمن چرچ مورمن انہیں کہا جاتا ہے اور لاہور میں کراچی میں بڑے شہروں میں یہ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں اور یہ لوگ جب کسی کو بیک آتے ہیں تو سب سے پہلے اسے کہتے ہیں کہ آپ اگر آپ یا آپ کا خاندان ہمارے ساتھ شامل ہوگا نوجوانوں کو زیادہ شکار کرتے ہیں تو ہم آپ کو باہر کے ملک میں بھیج دیں گے آپ کے لئے جو رشتہ ہے وہ باہر کے ملک میں ہوگا وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس کی شادی باہر کے ملک میں کی جاتی ہے اور اس طرح کرنے سے وہ نوجوان اور اس کا پورا خاندان وہ ان کا شکار ہو جاتا ہے ان کی تعلیم اور ان کے اقائد بائبل سے ہٹ کر ہیں اور مورمن لوگ جو ہیں یہ اپنے اباؤ اجداد کی تاریخ یوں بیان کرتے ہیں کہ دو فرقے تھے ایک نیفلی اور لامن یہ دو قبیلے تھے یہ یروشلم سے کشتی پر بیٹھ کر مسیح یسوس سے تقریباً چھ سو سال پہلے یہ کشتی پر یروشلم سے بیٹھ کر کشتیوں پر بیٹھ کر یہ امریکہ میں پہنچے یہ دونوں قبیلے وہاں پر آباد ہوئے یہ وہاں پر رہے اور ان میں جنگیں ہونا شروع ہوگی نیفلی اور جو لامن کا قبیلہ ہے ان میں لڑائیاں ہونا شروع ہوگی اور لامن کا جو قبیلہ ہے یہ سیافہ آم تھے جنہیں ہم حبشی کہتے ہیں کالے جو لوگ ہیں یہ وہ تھے اور بعد میں یہ ریڈ انڈین امریکنز بھی کہلائے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قبیلہ ہے لامن کا قبیلہ یہ قبیلہ اسرائیل کا کھویا ہوا قبیلہ ہے اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے کسی کو پتا ہے انچی بولے کتنے قبیلے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قبیلہ لامن کا قبیلہ جو ہے یہ یروشلم سے جو آیا تھا یہ اسرائیل کا کھویا ہوا قبیلہ ہے اور اسی فرقے کے ایک شخص مورمن اس کا نام مورمن تھا اور اس نے اپنے لوگوں کی تاریخ اور خدا کے الہام پر یہ وہ لوگ کہتے ہیں بائبل میں نہیں لکھا تاریخ نہیں کہتے ہیں یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مورمن جو ایک شخص تھا اس نے ان دونوں قبیلوں کی تاریخ اور ان کی اوپر جو خدا کا الہام ہوا اس کے بارے میں لامن کے قبیلے میں سے ایک شخص مورمن تھا اس نے ایک کتاب لکھی اور کتاب کو لکھ کر اس کو بند کر کے ایک پہاڑ ہے کوہ کمورا جیسے موریا کا پہاڑ ہم کہتے ہیں اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ کوہ کمورا ہے وہاں پر اس نے اس کتاب کو گرفن کر دیا اور اٹھارہ سو پانچ میں ایک شخص جوزف سمیت پیدا ہوا اور اٹھارہ سو تئیس میں اسے یہ بتایا گیا اٹھارہ سو تئیس میں کہ وہ اس کتاب کو دیکھے جوزف سمیت وہ مورمن چرچ کا بانی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ کلیسیا کا بنانے والا اور کلیسیا کا بانی کون ہے کوئی بتا سکتا ہے مسیح اسو کلیسیا کا بانی ہے کلیسیا کا بانی کون ہے ہاں کسی عمارت کو بنانے کے لئے اس کی بنیاد رکھنے والا کوئی ہو سکتا ہے کسی چرچ کو اس کی امارت کو بنانے والا کوئی ہو سکتا ہے لیکن چرچ یا اگر ہم جماعت کی یا کلیسیا کی بات کریں تو اس کا بانی صرف اور صرف یسو ہے اگر کسی کلیسیا کا بانی کوئی آدمی ہے تو وہ کلیسیا وہ چرچ خدا کی طرف سے نہیں پچیس دسمبر اٹھارہ سو پانچ کو ایک شخص جوزف سمیت سمیت کے خاندان میں پیدا ہوا جوزف سمیت کی ماں وہ علم نجوم یہ جو ستاروں کا علم ہے وہ اس کو جانتی تھی اور اس کا باپ ایک مزدور تھا اور یہ پریسپیٹیرین چرچ سے تعلق رکھنے والے تھے اور جوزف سمیت اور اس کا خاندان وہ اٹھارہ سو بیس میں وہ نیو یورک امریکہ میں آئے سارا چرچ سارا خاندان جو وہ چرچ جایا کرتا تھا اور یہ نوجوان جیسے ہمارے آج کل بڑے جوان ہیں وہ چرچ جانب سندنی کرتے یہ شخص جوزف سمیت سارا خاندان چر جاتا تھا اور یہ اپنے گھر میں رہتا تھا اس آدمی کو خزانے تلاش کرنے کے لیے زمین کو کھودنے کی عادت تھی بہت سے لوگ وہ زمینوں کو کھودتے ہیں ان کو لوہا مل جاتا ہے کچھ مل جاتا ہے تو یہ شخص دماغی طور پر اس کا دماغی حالہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی یہ اپنے گھر کے سامنے دوسروں کے گھروں کے سامنے جنگلوں میں جا کر زمین کو کھودتا رہتا اور خزانے دونڈتا رہتا تھا لیکن اب اس کو کبھی بھی کوئی بڑی چیز نہیں ملی تھی لیکن ایک رات اٹھارہ سو تئیس میں اٹھارہ سو پانچ میں یہ پیدا ہوا اور اٹھارہ سو تئیس کی رات جب یہ سو رہا تھا تو اس کے کہنے کی مطابق کہ اس کو ایک فرشتہ مورو نائی فرشتہ جس نے یہ کتاب میں رکھی تھی وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارا جو بڑا ہے وہ فرشتہ بن گیا اس کو یہ شخص خواب میں نظر آیا اس نے کہا کہ جب وہ مجھے نظر آیا تو میرے آس پاس بڑی روشتی ہو گئی تو میں نے اس فرشتے سے مورو نائی فرشتے سے یہ پوچھا کہ کیا مجھے چرچ جانا چاہیے تو اس کا کہنا یہ ہے جو رضا سمیت کا کہ اس فرشتے نے مجھے کہا کہ تو کسی چرچ میں بھی نہ جا کیونکہ یہ پوری جو دنیا ہے اور دنیا کے لوگ جو ہیں یہ لوگ خدا سے دور ہیں تو ان میں جا کر شامل نہ ہو پہلی رویہ اس کو اٹھارہ سو تیس میں ملی اور اسی طرح اس کو دوسری رویہ ملی اور دوسری رویہ میں اس کو یہ نظر آیا کہ جنگل میں جا جنگل میں تجھے ایک کتاب ملے گی زمین کو کھو دے گا اس کتاب کے اوپر جو ہے وہ سونے کی ڈوریاں لگی ہوئی ہیں وہ زنجیروں سے بندی ہے جب تو اس کتاب کو کھولے گا تو اس کے ساتھ ایک اینک پڑی ہوگی اس اینک میں دو پتھر لگے ہیں اور اسی طرح جب جوزر سمیت اس کے کہنے کے مطابق کہ وہ گیا اور اس نے ایک کتاب وہاں پر دیکھی اس نے اس کتاب کو پڑا کتاب پتہ نہیں کس زبان میں تھی لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے وہ اینک لگائی جس میں اوریم اور تمیم پتھر دو لگے تھے جب میں نے اس اینک کو لگایا تو اس اینک کو لگانے سے مجھے وہ کتاب سمجھنا میں شروع ہو گیا مجھے اس کی زبان سمجھ میں آنے لگ گئی اور میں نے اس کا ترجمہ کروایا اور ایک شخص مارٹن ہیرس اس نے اس کتاب کا ترجمہ کیا اور انہوں نے اپنی بائبل بنا لی جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اور اس کا نام ہے مورمن کی کتاب یسو کی بابت ایک اور نیا اہد نامہ اسے مورمن کی بائبل کہا جاتا ہے کن کی بائبل مورمن کی بائبل اسے کہا جاتا ہے اور یہ بائبل انگریزی زبان میں بھی پہلے موجود تھی لیکن اب اردو میں بھی آگئی ہے آپ کو اپنی جماعت میں شامل کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کو اپنی بائبل پڑھاتے ہیں یہ بائبل جو میرے ہاتھ میں جس کی اوپر یہ لکھا ہے کہ مورمن کی کتاب انہوں نے مختلف تعلیم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے مورمن چرچ اور تین کتابیں سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بائبل یہ الہامی ہے دوسری کتاب ان کی ہے دوکرن آف کوورنڈ وہ کہتے ہیں یہ الہامی ہے اور دیسری کتاب دوکرن آف گریٹ پرنس یہ کہتے ہیں کہ یہ تین کتابیں ہم مانتے ہیں لیکن ہم کتنی کتابیں مانتے ہیں کتنی مانتے ہیں 66 کا مجموعہ ایک جسے ہم بائبل مقدس کہتے ہیں کتنی کتابیں مانتے ہیں ایک ہی کتاب ہے 66 کتابوں کا مجموعہ بائبل کا مطلب یہی ہے کتابوں کا مجموعہ ہم اسے مانتے ہیں لیکن مورمن چرچ جو ہے یہ تین کتابوں کو الہامی مانتے ہیں ایک یہ جو میرے پاس بائیبل ہے تیسری ڈاکٹرن آف کووننٹ اور تیسری پرل آف گریٹ پرنس اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تین کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہم ایماندار بن جاتے ہیں اور مورمن چرچ کا یہ کہنا ہے کہ بائیبل اور مورمن کی یہ کتاب جسے مورمن بائیبل کہا جاتا ہے جب کوئی اسے پڑھتا ہے اور اسے سمجھتا ہے تو وہ نجات یافتہ بن جاتا ہے یعنی ساری کتاب پڑھ لی حفظ کر لی ایک دبا پڑھ لی تو تو اسی نجات یافتہ بن گے یسو مسیح پر ایمان لانا یسو مسیح کو شخصی نجات اندر قبول کرنا اس بات کی کوئی بھی اہمیت ان کی زندگی میں موجود نہیں ہے سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو پیسے دیں گے جو آپ کو یہ کہیں گے آپ کے بچے کو ہم باہر لے جائیں گے آپ کے بچہ باہر کے ملک میں جا کر پڑے گا لیکن پھر خدا انہوں چھڑینا پہنا ہے زندہ کلام کو چھوڑنا پڑے گا اور ان کی بائبل کو ماننا پڑے گا نورمل لوگ یہ چائے نہیں پیتے کہتے ہیں ہر وہ چیز جو نشہ کرتی ہے ہمیں اس سے دور رہنا ہے چائے نہیں پیتے کہتے ہیں چائے جو ہے یہ نشہ ہے چائے نشہ ہے ہم نے اس کو نہیں کرنا ایسی متزاد تعلیمات ہمیں ملتی بیٹا ان کو خاموش کروائیں ان کو خاموش کروائیں خدا کے متعلق جو ان کی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ خدا جسم رکھتا ہے اور گوشت پوشت پر مشتمل ہے کیا کہتے ہیں خدا کیا رکھتا ہے بھئی ملتی سونگے سارے خدا کیا رکھتا ہے کون کہتا ہے مورمن کہتے ہیں لیکن ہم کیا امام رکھتے ہیں خدا کیا ہے خدا روح ہے خدا کیا ہے خدا کا جسم نہیں اس کی گوشت یا ہڈی نہیں خدا کیا ہے جی خدا روح ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ خدا کا جسم ہے اس کا گوشت پوشت ہے اور کہتے ہیں کہ خدا جب دنیا بنی تو شروع میں خدا بھی انسانوں جیسا تھا آہستہ آہستہ خدا جو ہے وہ انسان سے خدا بن گیا اور ہم بھی اگر ایمان میں قائم رہے تو آہستہ آہستہ ہم بھی خدا بن جائیں گے کیا بائبل اس کی تعلیم دیتی ہے بائبل اس کی تعلیم نہیں دیتی لیکن مورمن چرچ اس کی تعلیم دیتا ہے اور لوگ کیا سمجھتے ہیں ایتِ بائبل ہی سنانڈے ہیں دعا بھی ویسی کرتے ہیں عام ایمانداروں کی طرح لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا تعلق مورمن چرچ سے ہے تو آپ اس کے ساتھ دعا کرنے سے بھی انکار کریں کیونکہ وہ خدا کے انویت کا انکار کرتے ہیں وہ خداون کے خدا انہیں کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا باپ ایک وقت میں دو جگہ نہیں ہو سکتا لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر خدا اس جگہ پر موجود ہے تو وہ دوسری کلیسیہ میں جہاں پر عبادت ہو رہی ہے وہاں پر بھی موجود ہے جہاں جہاں پر بھی ایماندار موجود ہے خدا وہاں پر موجود ہوتا ہے کیونکہ خدا کیا ہے روح ہے خدا کیا ہے لیکن یہ کہتے ہیں خدا ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہوتا ہے اگر وہ ہڑپا کی کلیسیہ میں موجود ہے تاکہ حضوری یا موجودگی نہیں ہوگی اور وہ یہ کہتے ہیں انسان کا خاندان جو ہے آدم اس میں سے پہلا خدا ہے کیا کہتے ہیں آدم کیا ہے سب وہ لے ہیں آدم کو کیا کہتے ہیں وہ انسانوں میں سے پہلا خدا آدم ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بعد میں جب وہ بھی مر گیا تو اب وہ بھی ایک چھوٹا سا خدا بن گیا ہے یہ ان کی تعلیم ہے جو آج بڑی تیزی سے بڑھتی ہوئی ہمیں نظراری ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یسو رون قدس کی قدرت سے پیدا نہیں ہوا بلکہ جسمانی تعلق سے پیدا ہوا یسو کے رون قدس سے پیدا ہونے کا انکار نورمن اپنی تعلیم میں کرتے ہیں اور یسو مسیح سے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ یسو کو خداوں کی کونسل نے چنا ہے کس نے چنا ہے یسو کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یسو مسیح باپ کا ایک لوٹا بیٹا ہے جسے خدا نے بھیجا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ خداوں کی کونسل ہوئی خدا مل کر بیٹھے اور خداوں نے کہا کہ یسو کو دنیا میں بھیجا جائے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یسو عبدی ہے اور دوسرے انسانوں سے مختلف نہیں ہے اور انسانوں کی جو روحیں ہیں وہ بھی ہمیشہ تک رہیں گی حالانکہ ایسی کوئی بھی تعلیم ہمیں خداون کے کلام میں نہیں ملتی روحیں جو ہیں وہ عبدی مکان میں چلی جائیں گی اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ روحیں یہی پر گھومتی پھرتی رہتی ہیں روحیں عبدی ہیں اگر ہم چاہیں تو انہیں کسی وقت حاضر بھی کر سکتے ہیں ہم چاہیں تو ان کے لئے ببتسمہ بھی لے سکتے ہیں ہم چاہیں تو ان کے لئے پاک شراکت بھی لے سکتے ہیں یہ تعلیم ان کی یسو مسیح کے بارے میں ہے اور وہ یہ کہتے ہیں خدا ان معاف کرے جو الفاظ میں کہنے لگا ہوں یسو مسیح کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مسیح یسو ابلیس کا چھوٹا بھائی ہے اور آدم کا بیٹا ہے کتنی عجیب بات یسو ابلیس کا چھوٹا بھائی اور آدم کا بیٹا ہے حالانکہ یسو کسی کا بھائی نہیں ہے یسو مسیح باق کا کون سا بیٹا ہے سب بولیں باق کا کیا ہے اکلوتا بیٹا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یسو مسیح ہمارا بھی بڑا بھائی ہے جیسے ہماری دنیا میں بھائی ہیں یا بہنیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یسو مسیح ہمارا بڑا بھائی ہے اور وہ رون قدس سے نہیں بلکہ جسمانی تعلق سے پیدا ہوا اب یہ تعلیم مورمن چرچ جن کی یہ بائبل میں آپ کو بار بار دکھا رہا ہوں یہ جو بائبل آپ کو نظر آ رہی ہے ان کی یہ تعلیم ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کوئی گھر میں دعا کرنے کیلئے آجے ہم نے پوچھنا ہی گوارہ نہیں کیا کہ آپ کس چرچ سے تعلق رکھتے ہیں ساڈیلی ہاتھ سے بائبل ہوئے پینٹ شیٹ پائی ہوئے سونا جب بابو بانکے آجے تھے ساڈیلی خدا دکھ آدم ہے وہ پازی صاحب ناوی ہوئے آجے ہم انہوں کہہ گئے کہ پازی صاحب بنا دینے ہیں یہ سمجھے بغیر کہ کیا اس کی تعلیم کیا اس کا ایمان خدا کے کلام کی مطابق ہے بدتوں کے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تفتیش اور تحقیق نہیں کرتے مورمن چرچ آج ان کے بہت سے ماننے والے ہمارے ملک کے اندر بھی موجود ہیں خدا کے بارے میں ان کے نظریات غلط یسو کے بارے میں ان کے نظریات غلط اور تیسری بات نجات سلویشن کے بارے میں جن کا نظریہ ہے کہ نجات اگر پانا چاہتے ہیں تو پہلے مسیح پر ایمان لائیں توبہ کریں ببتسمہ لیں گے تو نجات پائیں گے جی ایمان لائے تو مر گئے ببتسمہ نہیں لے آتے تو وہ شخص نجات یافتہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ مسیح پر ایمان لائیں توبہ کریں ببتسمہ لیں مورمنس کی تعلیم کو مانیں اچھے ایمان کریں اور نجات جو ہے وہ صرف فضل سے نہیں ہے بلکہ فضل کے ساتھ ہمیں اچھے کاموں کو کرنا بھی ضروری ہے پھر نجات ملے گی اور کلام کیا کہتا ہے پس تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے کس سے نجات ملی ہے خدا کے فضل سے نجات ملی ہے اور کلام میں لکھا ہے یہ تمہاری طرف سے نہیں نجات اگر کاموں سے ہوتی گربانیاں گزرانے سے ہوتی ببتسمیں لینے سے ہوتی گوتیں لینے سے ہوتی یا صرف بائبل کو پڑھنے سے ہوتی تو یسو مسیح کا آنا بے سائدہ ہوتا مورمن چرچیہ تعلیم دیتا ہے اور دے رہا ہے کہ نجات کے لیے آپ کو اچھے کاموں کو بھی کرنا پڑے گا نجات حاصل کرنے کے بعد ہم اچھے کام کرتے ہیں نجات حاصل کرنے کے لیے ہم اچھے کام نہیں کرتے اور ان کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ میں مر گیا ہے کسی کا باپ ماں اس نے توبہ نہیں کی وہ مر گیا ہے تو جب وہ مر گیا ہے تو اس کی اولاد اس کے بچے یا کوئی جو کسی دوسرے سے پیار کرتا ہے وہ اس مرنے والے کے لیے اس کی جگہ پر ببتسمہ لے لے تو وہ شخص جو مر گیا وہ نجاتی آفتہ آسمان پر ہی بن جائے گا یہ ان کی تعلیم ہے اور یہ فضل کی تعلیم کے انکاری ہیں خدا کے فضل کو نہیں مانتے میرے جیزو یہ ان کی تعلیم ہے اور اس تعلیم کا آغاز کیسے ہوا ایک فرشتے کے نظر آنے سے کسے ہوا کیا کہتا ہے جوزف سمیت کے میں رات کو سو رہا تھا اور مجھے ایک فرشتہ نظر آیا اس نے کہا جا جنگل میں جا وہاں پر جا کر فلا جگہ پر ایک پہاڑ کے پاس قدائی کر تجھے کتاب مل جائے گی وہ کتاب اصل بائبل ہے تو اس کی تعلیم دے لیکن کلام میں کیا لکھے پالو اس نے سلکیا کہتے ہیں کہ کچھ عجب نہیں کہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا کیا بنا لیتا ہے سب بولیں کیا بنا لیتا ہے ہم شکل بنا لیتا ہے بہت سے لوگ جو آج کلام کو سناتے ہوئے نظر آتے ہیں بہت سے لوگ جو آج اسی بائبل کو پریچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن وہ آج بائبل کی باتیں کم بتاتے ہیں اور اپنی باتیں زیادہ بتاتے ہیں میں وہاں پر گیا میں نے یہ کیا میں نے ہاتھ رکھا اور موجزہ ہو گیا یہ شخصی گواہی تو ہو سکتی ہے لیکن کلام نہیں ہو سکتا اور ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ خدا پرسی کو چھوڑ کر شخصیت پرسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ کسی انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اس کی کئی بات الہامی اور حرف آخر ہو جاتی ہے اور خدا کا کلام پسے پشت چلا جاتا ہے آج بدات کے بڑھنے کی وجہ بھی یہی ہے گزشتہ اتوار میں ہم نے یہ ہوا وٹنس اور رسولی کلیسیا نیو پاسٹولک چرچ اس کی تعلیم کے بارے میں دیکھا آج ہم نے مورمنس کے بارے میں دیکھا اور میں نے آج ان کی بائبل بھی آپ کے سامنے آپ کو دکھائی کی یہ بائبل وہ مانتے ہیں اور اگر آپ کو کبھی موقع ملے متعلق کریں ساری کہانی اور سٹوریاں کوئی بھی الہامی بات اس میں نظر نہیں آتی وہ باتیں وہ چیزیں جن کو کرنے سے انسان ترقی کر سکتا ہے اس میں سے کوئی بھی بات اس میں موجود نہیں کسی سورما کی کہانیاں اس میں نظر آتی ہیں اور ایسا کرنے سے لوگ ان کا شکار ہو رہے ہیں اور ہو کیوں رہے ہیں راشن دے دیتے ہیں باہر کے ملک میں بھیج دیں گے وہ خاندانوں کو کہیں گے کہ جی آپ ہمیشہ کیلئے باہر چلے جائیں گے ہم آپ کو نیا گھر بنا دیں گے میرے جیزو اگر ایماندار ہیں تو ایماندار صرف اس بات کیلئے نہ ہوں کہ اتوار کو گرجے جانے والے ایماندار ہوں بلکہ اگر کلام میں لکھا ہے پالوس حصول کہتا ہے کہ اگر کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے تو تم اسے جواب دینے کیلئے ہمیشہ کیا رہو تیار رہو کیا رہو امید کی وجہ کوئی پوچھے اب میں پتہ ہی نہیں ہوتا کوئی پوچھے اب یسوم سی کو نجات دیندہ کیوں مانتے ہیں ہم کہتے ہیں جباسو شروع سے ایسے ہی مانتے آ رہے ہیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم یسوم سی کو نجات دیندہ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ نجات دینے والا کوئی ہے ہی نہیں باقی سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا کہ ہم مستقل پر پہنچ جائیں لیکن میرا اور آپ کا یسو صرف دنیا میں واحد ایسی افسیت گزرا ہے جس نے کہا کہ میں جاتا ہوں جا کر کیا کروں گا تمہارے لیے باقی سارے تو یہی اعلان کر رہے ہیں آج تک ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں کہ انہیں وہ والی جگہ مل جائے جس کا وعدہ ان سے کیا گیا بھئی وعدہ خدا نے کیا تو وہ خود ہی دے دے گا صرف میرا اور آپ کا نجات دیندہ یسو ہی ایسا ہے جس نے ان وعدوں کو پورا کیا خدا ان کے کلام میں لکھا ہے مکاشوہ کی کتاب اب اگر کوئی اس میں بڑھائے یا گھٹائے میں نے پیشتے بھائی بتایا تو کلام میں کیا لکھا ہے ساری آفتے جو اس کتاب میں لکھی یعنی بائیبل میں لکھی وہ اس پر نازل ہوں گی کیا ہوں گی اس پر نازل ہوں گی اب آج بائیبل میں بڑھانے والے نئی بائیبل لانے والے نئی رویہ نئے الہام کرنے والے ہمیں نظر آ رہے ہیں اب یہ آئندہ دنوں میں ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ چیزیں ہم ان کو کیوں نہیں مانتے کیوں الہام آ جاری نہیں کیوں نبوت آ جاری نہیں کیوں آج رسول ہم دیکھنی رہے کیوں آج نبی ہمیں نظر نہیں آ رہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ کلام چینویں عیسوی میں مسیح کے بعد چینویں عیسوی میں مکمل ہو چکا اب اور کلام دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ جو کچھ چاہیے انسان کو وہ سب کچھ ان چھاست کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے اب کوئی فرشتہ کوئی انسان ہمیں ہماری ایمان سے بٹکانہ دے اگر کوئی فرشتہ نظر آتا ہے تو پھر یہ یاد رکھے کلام میں کہہ لکھا ہے ابلیس اپنے آپ کو کس کا ہم شکل بنا لیتا ہے سب انہیں کس کا ہم شکل بنا لیتا ہے اور جوزف سمیت جو مورمنٹ چرچ کا بانی ہے اس کو بھی ایک فرشتہ ہی نظر آیا اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فرشتہ مورو نائی فرشتہ ہے جس کا بائبل میں ذکر ہی نہیں جبرائیل ہم دیکھتے ہیں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے وہ پیغام لے کر آتا ہے یہ پہلا فرشتہ ہے جو جبرائیل کے علاوہ ہے جس کو کوئی جانتا نہیں کیونکہ جب بھی آیا ہے پیغام دینے والا فرشتہ ہے ہی جبرائیل اس کے پاس مورو نائی آیا اور وہ بھی اٹھارہ سو پانچ میں آیا ہے جب اس سے کتنے سالوں پہلے خدا کا کلام لکھا جا چکا تھا آج میرے عزیزو ہمیں ایسے بدتی فرقوں سے بچ کر رہنا ہے تو بچ کر ہم کیسے رہیں گے جب ہم چرچ بقائدگی کے ساتھ آئیں گے جب ہم کلام کو سنیں گے ہمیں سوال کرنے کی عادت نہیں ہم پوچھنا نہیں چاہتے اگر ہمارے بابے یا بزرگ سوال کرتے تو وہ سوال جو بے فائدہ سوال ہیں قائن کی بیوی کہاں سے آئی تھی گدی جو بول پڑی تھی بلام کی گدی وہ کس نسل کی گدی تھی جو دعود نے پتھر اٹھائے تھے وہ کون سے پتھر تھے ایسے بے فائدہ اور بے وکوفانہ اور اہم کانہ سوال جو بلکل بھی ایمان کو بڑھانے کے سوال نہیں آج وہ کیے جاتے ہیں ایمان کی بات نہیں کی جاتی اور اسی بات نے آج مسیحت کو نقصان پنچایا میرے جیزوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحت کو باہر سے اتنا خطرہ نہیں جتنا اندر سے خطرہ ہے اندر میں اندر سے زیادہ بیدتے پیدا اور ہی باہر سے بڑی کام آ رہی ہیں اندر سے ہی لوگ اسی بائبل کو پڑھ کر ہی نہیں نہیں تعلیمات کو اجاد کرتے جا رہے ہیں کوئی شخص جو آپ کو کلام سے ہٹ کر بات کرتا ہے وہ میں بھی ہوں تو اس شخص کا انکار کریں ایسے شخص کو اپنے گھر میں نہ آنے دیں ایسا شخص جو کلام سے ہٹ کر کچھ اور بات بیان کرتا ہے ایسے شخص کو اپنے گھر میں گھسنے نہ دیں کلام میں لکھا ہے کہ وہ دبے پواتے ہیں اور عورتوں کا اپنے کابو میں کر لیتے ہیں خواتین سب سے پہلے ان کا شکار ہوتی ہیں خواتین کو بتاتے ہیں آپ کا شوہر وہ آپ کی بات نہیں مانتا وہ آپ سے لڑتا ہے اور باتیں بھی وہی کرتے ہیں جو ہر کار چند ہے ہر بیوی اپنے شوہر سے نراز ہو جاتی ہے بیویاں عورتیں کہتی واقعی جی پاسٹر صاحب تسی صحیح کہنڈ ہے تو اڈا پتر تو انہوں پیسے نہیں دیں زیادہ تر نوجوان ایسی کرتے ہیں اور ہوتا کہ ہے خواتین ان کی بات سنتی ہیں ان کو پادی صاحب پاسٹر صاحب کہنا شروع کر دیتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ شخص آپ کے خاندان کا حصہ بن جاتا ہے اور جو کچھ وہ غلط کہے صحیح کہے ہم اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں میرے عزیزو یاد رکھیں پادریوں کے پیچھے لگنا چھوڑ دیں اگر آپ نے پیروی کرنی ہے تو خدا کے کلام کی پیروی کریں یہ خدا کا کلام آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں لے جائے گا ایسے لوگ جو غلط تعلیم دیتے ہیں مسیح اس نے بھی ان کے بارے میں کہا کہ یہ نہ خود داخل ہوتے ہیں نہ دوسروں کو داخل ہونے دیتے ہیں ایسے بہت سے لوگ آج بھی آپ کو ملیں گے جو ایسی تعلیم دیں گے آج ہم نے یہ دیکھا کہ جھوٹے رسول اور دگہ بازی سے کام کرنے والے اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے کیا بنا لیتے ہیں ہم شکل کیا بنا لیتے ہیں بھیس تبدین پتہ ہی نہیں چلتا اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے ایک آخری بات کر کے آج کے پیغام کو ختم کروں گا ایک دفعہ ایک شخص وہ ایک بینک میں گیا اور بینک میں جا کر اس نے اکاؤنٹ کھلوانا تھا بہت بڑی رقم اس کے پاس تھی اس نے بینک کے مینجر سے کہا کہ مینجر صاحب میں بہت سارے پیسے کا لیندین کرتا ہوں مجھے آپ بتائیں کہ اصل اور نقل کیا ہوتا ہے نقل کی پہچان مجھے بتا دے کہ نقلی جو ہے وہ نوٹ کون سا ہوتا تھا کہ اگر مجھے پتہ چلے تو میں اس کو پہلے نکال دوں تو مینجر نے اس سے کہا کہ ہمیں نقلی کی نہیں بلکہ اصلی کی پہچان بچائی جاتی ہے نقلی بہت سے ہیں جھوٹے بہت سے ہیں بدتی بہت سے ہیں اگر ہم کلام کو پڑھنے تو ہمیں ایک منٹ کے اندر ہی ایک منٹ کے اندر ہی پتہ چلے جائے گا یاد رکھے دعا ہمیشہ خدا باپ سے کی جاتی ہے اور مانگی کس کے نام سے جاتی ہے یسو کے نام سے کس کے نام سے اگر کوئی شخص دعا ہی کرے اور آپ کلام کو پڑھنے والے ہوتا آپ اس کی دعا سے اسے پہچان لیں گے کلام میں لکھا ہے درخت اپنے پھل سے کیا ہوتا ہے اگر آپ کو اصلی کی پہچان ہے تو نقلی تو ایک منٹ کے اندر آپ پہچان لیں گے لیکن اگر آپ کو اصلی کی پہچان نہیں تو نقلی ہزاروں آتے جائیں آپ ہرے کو مانتی جائیں گے ہم نے آج تک آج کی عبادت تین بدتی فرقوں کی تعلیم کے بارے میں دیکھا ہم نے دیکھا یہاوہ وٹنس ان کی تعلیم کیا ہے ہم نے دیکھا کہ نیو پاسٹالک چرچ رسولی کلیسیا اور آج ہم نے دیکھا کہ مورمن چرچ جنہوں نے اپنی بائبل بنا لی ان کی تعلیم کیا ہے آج میرے جیزوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ایسی تعلیمات سے بچیں اور ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں گھسنے نہ دیں کلام میں لکھا کہ وہ چپکے سے آ جاتے ہیں اور پھر وہ خواتین کو شکار کر لیتے ہیں اور جب شکار ہو جائیں تو پھر ہمارا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ راشن وہ دے رہے ہیں گھر بنا کر وہ دے رہے ہیں بچوں کو باہر بیعی دیں گے آپ کو پیسہ بھی بہت ہے جو اصل تعلیم دینے والے ہیں رسولوں پر گوھر کریں یسوسی پر گوھر کریں کلام میں لکھا ہے مسیح یسوسی کے کہتے ہیں کہ لومبریوں کے بھاٹ ہوتے ہیں ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ ہی نہیں ہے کوئی جگہ ہی نہیں اس کے لیے یسوسی کے لیے جگہ نہیں تھی وہ مناددی کرتا تھا اور کیوں نہیں تھی کیونکہ اس نے پیسے کے لیے مناددی نہیں کی آج بہت سے لوگ پیسوں کے لیے مناددی کرتے ہیں آج بہت سے لوگ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے چرچز میں چلے جاتے ہیں ہور کوش نہیں تو چور کھانڈ ہی چلے جانا ہے اور میرے عزیزو چاول کھا کر اگر آپ کدا کی بادشی سے محروم ہو جائیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں آپ کی زندگی کا ایسی تعلیموں کا انکار کریں ان کی جو چیزیں ہیں ان کی اسائشیں ان کا انکار کریں تب ہی آپ اچھے ایماندر بنیں گے کہ قبر دیتے جدو لکھا گے نا میں اچھی کشتی لڑ چکا تو مزہ آئے گا کہ واقعی اچھی کشتی لڑی اگر اچھی کشتی نہیں لڑی تو پھر اپنے بچوں کو مانا کر کے جائی گا کہ میں اچھی کشتی نہیں لڑا میں نے ایمان کو محفوظ نہیں رکھا آج میری یہ دعا ہے کہ خدا اندھم میں توفیق بخشے کہ ہم اپنی ایمان کو محفوظ رکھیں ابلیس یونیرانی فرشتے کا روپ دار لیتا ہے ہم ایسے فرشتوں سے ایسے الہاموں سے اور ایسی رویاؤں سے بچے رہیں خدا اندھم سبوں کو اس کلام کی وسیلہ سے برکت بخشے